بارش ہونی کی وجہ سے کنڈا گھاٹ کے دکانداروں کو بے حد نقصان اٹھانا پڑا ہے اس نقصان کا مکھے کارن تھا مکھے بازار کی سبھی نالیاں مٹی سے بھری ہوئی تھی یہ مٹی فور لینڈ کی کٹنگ کے چلتے بارش میں بھہ کر نالیوں میں جمع ہو گئی تھی اور بازار کی ساری ڈرینیلز ویوستہ چوک ہو گئی تھی جس کے چلتے سارا پانی سڑکوں پر آ گیا اور پھر دکانوں میں گھوز گیا پرنام سرو پر دکانداروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے جیسے ہی گھٹنا کی خبر نو نرواجیت نگر پنچائد کے ادھکش اور اپادھکش کو لگی تو ان کے دورہ بازار کی نالیوں کو پراتھمکتہ کے آدھار پر کھلوایا گیا نگر پنچائد کے ادھکش منی شود نے بتایا کہ انہیں پنچائد واسیوں کے مادیوں سے پرابت جانکاری ملی کی نالیاں بند ہونے کے قارن سارا پانی دکانوں میں گھوز گیا ہے جس کے چلتے ویپاریوں کو اس مندی کے دور میں بھی خانی اٹھانی پڑی پرشاچنک ادھکاریوں کو اس بارے میں عوقت کروایا گیا اور نالیاں سے مٹی نکلائی جا رہی ہے تاکہ بھویشے میں پانی دکانوں میں نہ گھوزے انہوں نے کہا کہ ادھکاریوں کے ساتھ آپاد بیٹھک بھی آئیوجد کی جا رہی ہے تاکہ بیوستاؤں کو صدھارا جا سکے آج نگر پنچہیت کنڈا گھاٹ کے انترگرد آنے والے مین بزار کنڈا گھاٹ ہم نے ایک ڈرینیز سسٹم کو صدھارنے کا ایک جو بھی آنے شروع کیا ہے کافی ٹائم سے جو ہے ڈرینز یہ بلوک تھی اور اس وجہ سے جو ہے ڈرینز جو باریش ہوئی تھی اس سے کافی یہاں پہ ستھانی ہے ہمارے دکاندار بھائیوں کو اور دکانوں کو اور کچھ کے مکانوں کو بھی مقصان پہنچا ہے اس میں پانی گیا ہے یہ ڈرینیز سسٹم جو ہے کافی پرانا جو ہے یہ مہا پر ہے اور اس میں اب صدھار کی وشکتہ ہے تو جیسے ہی ہم نے ابھی نگر پنچہیت کا لیا کارے بار سنبھالا ہے اس میں ہم نے پرشاہشن کے آگے بھی تباستہ کو رکھا ہے اور ہم کل ہی ایک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں ہم نے سبھی ہائیوے تھوٹیز پی ڈیوڈیوی بھاگ اور ایریف ایڈیا کمپنی یہ ساری جو ہے یہ ان کو بنایا گیا ہے اور ایسیم صاحب کے سکتہ میں ہم چلے میٹنگ کرنے جا رہے ہیں جس میں مجھے پورا اشواشن ہے کہ ہم اس کے پرمانے سکتے ہیں اور ہم نے پھر بھی ایک یود سطر پر جو ہے ان درینیز کو خالی کرنے کا جو ہے کارے جو ہے وہ پیا ہے ہمیں سبھی نمچاری جو ہے لگے ہوئے ہیں